ایل بو پلینک یہ ایکسرسائزوں کی بادشاہ ہے جیسے عام پھلوں کا بادشاہ ہے اگر ایک ایکسرسائز میں آپ کو کہوں کہ آپ کر لیں جس میں آپ کے پورا جسم مٹاپے کے لیے پیٹ کے لیے کمر کے لیے ٹانگوں کے لیے ہیمسٹرنگز کے لیے بازموں کے لیے گردن کے لیے اگر کوئی ایک ایکسرسائز ہے وہ پلینک ہے یہ کرتے کیسے ہیں یہ میری پوزیشن دیکھیں دونوں کونیاں زمین کے اوپر اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اس پوزیشن میں یہ زمین کے اوپر گردن سے لے کے ایڈیوں تک آپ کا جسم بلکل سیدھا یہ پلینک ہے اور یہاں آپ نے سانس نہیں روکنا سانس میں سلسل لینا ہے اور اس کو آپ کہاں تک کرنا ہے کہتے ہیں اگر تین تین منٹ کے تین سیٹ جب آپ لگا لیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سپر فٹ ہو سکس پیکس کے قریب ہو آپ لیکن کہ آپ اتنی آسانی سے کر لیتے ہو شروع میں جب آپ کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ پانچ سے دس سیکنڈ کے بعد ہی آپ کی باس ہو جائے اور آپ کانٹینیو کر سکو تو کیا کرنا ہے آغاز اس کو ایسے کرنا ہے کہ آپ جتنی آسانی کے ساتھ جب تک آپ کا بازو شیٹرنا شروع ہو جائے کامپنا نہ شروع ہو جائے آپ جاری رکھیں تو آئیڈیل پوزیشن کہ آپ کا جسم بلکل سٹریٹ ایس سٹریٹ ایس پاسیبل اور یہاں رکھیں اگر جب پلانکس کی اور بھی قسمیں ہیں لیکن آج ہم بات کرتے ہیں اس بادشاہ پوزیشن کی شروع میں جب میں نے سٹارٹ کی تو پہلی دفعہ مجھ سے صرف بیس سیکنڈ کے لیے کی ہوئی لیکن ایک مہینہ لگا کہ مجھے نوے سیکنڈ تک پہنچنے کے لیے اور دو مہینے بعد میں اس کو تین منٹ یعنی تقریباً دو سو کے کونٹ تک پہنچ گیا اور اس میں آپ کو کتنا رسہ لگتا ہے سبر کوئی بھی ایکسرسائز میزے ان میں رکھیں کہ اوور دا نائٹ نہیں آتی آپ نے گریجولی کرنی ہے ایکسرس کرتے ہوئے کبھی بھی آپ کے جسم میں درد نہیں ہونی چاہیے کچھاؤ ضرور محسوس ہونا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کامن گلتیاں لوگ پلانک کرتے ہوئے کرتے ہیں وہ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو کامن گلتیاں ہوتی ہیں دونوں ہاتھ سیدھے یہ غلط ہے ایک دوسرے کے اوپر یہ بھی غلط ہے بالکل یہ اس پوزیشن یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے آئیڈیل کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ایسے مٹھیاں بنائیں اور اس مٹھیوں کو یہ کہاں رکھنا ہے یہ آپ کے ماتھے کے نیچے ہونی چاہیے ہیں اور جو کونی ہے دونوں تھوڑی سی جسم کے باہر اور یہ آپ اس میں ملا بھی سکتے ہیں یہ اس پوزیشن پر رکھتے ہیں لیکن یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے دونوں اٹھیں ہونے چاہیے دس ایڈیل پوزیشن گردن کی یہ پوزیشن غلط ہے گردن کی یہ پوزیشن غلط ہے گردن کی یہ سٹیٹ پوزیشن ایڈیل کامر جو گلتیاں کی جاتی ہیں آپ تھوڑا سو اوپر رہتے ہو دس ایڈیل رانگ پھر یہ کہ آپ تھوڑا نیچے چلے جاتے ہو دس ایڈیل رانگ سٹیٹ ون ایس ٹیٹ ایس پاسیبل یہ آپ کا آئیڈیل پوزیشن ہے اور گردن یہ سر سے لے کے یہ ایڈی تک آپ کا جسم بلکل سیدھا رہنا چاہیے جو پیروں کی آئیڈیل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی پوزیشن غلط ہے یہ پوزیشن غلط ہے یہ پوزیشن غلط ہے آئیڈیل پوزیشن ہے کہ آپ دونوں جو آپ کے پنجے ہیں یہ زمین کے اوپر گاڑے اور ٹانگیں بالکل سیدھی نہ یہ ایسے پیچھے نہ ایسے پیچھے یہ آلموس سیدھ ہی بالکل جیسے نوے کا انگل ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اس کے اوپر ہنڈرڈز آف پی ایڈی اور ایمی سی کے تھیسیز ہو چکے ہیں دنیا بھر کے جو ایکسیز پلین ہے یہ اس کا حصہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی مسل میں فلیکسیبیلٹی اور آپ کی ایبڈامنز میں اور آپ کی سپائنز میں اور کندوں میں اور گردن کے مسل میں ایمپرویمنٹ اس ایک ایکسیز سے آتی ہے اور کسی ایک ایکسیز سے نہیں آتی اسی لیے اس کو چمپین ایکسیز کہا جاتا ہے لیکن کبھی جلدی نہیں کرنی ہے آہستہ آہستہ لرن کریں کوئی مسلہ نہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا انکریز کرتے 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 لیکن جب آپ دو مہینے کے بعد ہو سکتے آپ کو تین مہینے چار مہینے بھی لگ جائیں لیکن چھوڑنا نہیں اس کو مسلسل کرتے رہے اس سے پہلے کیا وام اپ ضروری ہے ہلکا پھلکا وام اپ کوئی لمبا چوڑا وام اپ کی ضرورت نہیں جگہ کی دری جائیے جہاں یہ میٹ آسکے بس اس میٹ جتنی جگہ کافی ہے اور کس ٹائم کرنی چاہیے جب پیڑ خالی ہے کوئی ایکسیز بھرے پیڑ کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے اور اس کو کون کر سکتا ہے خواتین کر سکتی ہیں بوڑے کر سکتے ہیں بچے کر سکتے ہیں جوان کر سکتے ہیں اتلیٹ کر سکتے ہیں اور جو خواتین ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا پیٹ لٹکا ہوا ہے وہ یہ ایکسیز مسلسل کریں گے تو کچھ عرصے کے بعد ان کے لٹکے مسل بھی کام ہونا شروع ہو جائیں گے جن کی تھائیز کے مسل میں بہت زیادہ گوشت ہے وہ یہ ایکسیز کریں تو آہستہ آہستہ وہ ان کے کم آ جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں ان کے بازوں کمزور ہے اور وہ اتنی سٹینکھ نہیں ہے اس کے اوپر تو یہ ایکسیز کریں تو کچھ عرصے کے بعد ان کے بازوں میں بھی ایکسیز آ جائے گی جو مسلسل موبائل یوز کرنے کے ویسے گردن اور یہ پچھلے والے مسل کمزور ہو جاتے ہیں یہ ایکسیز کریں پلانک کریں آہستہ آہستہ ان کی بھی ایکسیز ہو جائے گی اور وہ بھی سٹرانگ ہو جائیں گے سٹے بلیسٹ سٹے ہلدی اور اللہ آپ کو بہت خوشیوں والی زنگی دے تینکیو بری مچ